بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ سے چھوٹی سیوٹی دو ریسیپیز شیئر کروں گی ایک جنجر برین ٹی اور سیکنڈلی ہے ملک جنجر ٹی یہ دونوں آپ کو ویٹ لوس کرنے میں بہت ہی ہی ہیلپ فل ہوں گی اور نورملی جو لوگ چائے نہیں چھوڑ سکتے تو ان لوگوں کے لئے یہ چائے جنجر ملک ٹی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے 1 کپ بوائل کیا ہے اس میں اب ہم لوگ ڈالیں گے یہ 1 ٹی سپون بیلنگی ساتھ ہی ایک پینچ سوف کی ہاف لیمن اچھا یہ ملک لیپ جو ہیں یہ پودینے کے پتے آپ نے ابھی اس میں نہیں ڈالنے ہیں جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے تو اس کو آپ نے بلکل اینڈ میں ڈالنا ہے یہ میں نے تھوڑا سا جنجر جوز بھی اس میں نکال کے رکھا ہے یہ جوز اور یہ میٹ لیپ یہ آپ نے بلکل اینڈ پہ ڈالنے ہیں جب یہ گرین ٹی بلکل تیار ہو جائے آپ یہ کھانے کے بعد لے سکتے ہیں کھانے کے بیس میٹ کے بعد لے سکتے ہیں جو پیٹ کے اوپر چربی چڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین ٹی ہماری تیار ہو چکے ہیں اب بھی جب گرین ٹی تیار ہو چاہے تو اس کے آخر میں ہم نے 1 ٹی سپون ادھرک جوز ڈالنا ہے جوز ڈالنا ہے ادھرک آپ نے اندر بوائل کرتے ہوئے نہیں ڈالنا ہے ہم جنجر ملٹی بنانا سٹارٹ کریں گے ہاپ کپ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے اس میں آپ 2 ٹی سپون ڈال سکتے ہیں ایک پینچ سونف کسی گوئی کٹی گوئی ڈالچین اور ادھرک کو آپ اس طرح باری باری کھوٹ کے بڑی کھوٹ کے لیے جب بوائل آ جائے تو اس میں آپ نے ہاپ کپ پر ہید ملک ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا پتی پتی اچھی طرح پک چکی ہے اب ہم اس میں ہاپ کپ یہ ملک ایڈ کریں گے دیکھیں یہ اچھی طرح بوائل ہو چکی ہے چائے کا بہت خوبصورت ہوں گا پاکستان میں بہت کم یوز ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دودھ پتی پینے کے عادی ہیں تو اسے بہت زیادہ پیٹ پھولتا ہے بلوٹنگ ہوتی ہے تو کافی پروبلمس ہوتی ہیں پیٹ کی آپ یہ چائے کا ایک صبح دوپہ شام تین سے چار ٹائم آپ یہ چائے کی سکتے ہیں یہ آپ کا ویٹ کم کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو لاؤ گی یہ آپ کا ویٹ کم کرنے میں میکنف میکنیں میکنس میکنس میکنane ہندون میکنس left میکنس موسیقی